اللہ کی رحمت سے معیوز کون ہوتا ہے تین قسم کی لوگ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا قَالُوا یہ گمراہ لوگوں کی نشانی ہے کون لوگ معیوز ہوتے ہیں اِنَّ مِنَ الْكَبَائِرِ الْيَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ قُبِیہ گناہ کرنے والے معیوز ہوتے ہیں تیسری بار اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا قَوْمُ الْكَافِرُونَ اللہ کی رحمت سے ناعمیر کافر ہوتے ہیں مسلمان نہیں ہوتے ہیں اور اس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے ہیں اس کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں کبھی رہ گناہ ہیں اس لیے مسلمان کو یہ جاننا چاہیے یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے کہ مایوس ہو کے اپنی زندگی کو برباد کر لینا اور مایوس ہو کے انسان جو ہے بساوقات اپنی جان کو ہی ختم کر لیتا ہے خودکشی سوسائٹ کر لیتا ہے اس لیے اگر آپ تھوڑا سا غور کریں جس کے اندر ایمان ہے وہ کبھی خودکشی نہیں کرے گا تمنا بھی نہیں کرے گا کیونکہ شریعت نے خودکشی کی اور موت کی تمنا سے بھی روکا ہے سوسائٹ کرتا ہے کینڈین جیپنیز امریکن اٹالین سب کچھ ہے دل میں سکون نہیں ہے یہ سکون تو ایمان سے آتا ہے اللہ کے ذکر سے آتا ہے قرآن سے آتا ہے عبادت سے آتا ہے ان کو کیسے سکون ملے گا قل یا عبادی اللذین اسرفوا علی انفسہم لا تقلطوا مر رحمت اللہ ان اللہ یغفر الظنوب جمیعا میرے بندو جو گناہ کر بیٹھ رہے ہیں مایوس نہ تمہارا رب ہر گناہ کو معاف کرنے بھی قادر ہے ایک بوڑا انسان ٹیکتے ٹیکتے آیا اور آکے کہتے ہیں اللہ کے سب میری بھی معافی ہو سکتی ہے کہا کیا ہوا کہتے ہیں ما ترکتو حاجتن ولا داجہ نہ میں نے کچھ چھوٹا گناہ چھوڑا ہے نہ بڑا گناہ چھوڑا ہے کہاں معافی مل سکتی ہیں کہتے ہیں وغدراتی وفجراتی میں نے جتنے فسک و فجور کیے میں نے دھوکے کیے وہ بھی معاف ہو جائیں گے فرمایا سچی توبہ کر لو کہ آئندہ نہیں کروں گا اللہ وہ بھی معاف کر دیں گے تو وہ اس خوشی سے ہی کہتا کہتا بوڑا واپس چل دیا کہتا ہے وغدراتی وفجراتی یہ کتنا پیارا دین ہے کہ میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے بعض لوگ بیمار ہو جاتے کہتے ہیں میں تو معافی ملنی نہیں ہے یہ کس نے وحی آپ کی طرف کر دی کہ معافی ملنی نہیں ہے ہماری تو سنتا ہی نہیں ہے نعوذ باللہ اللہ تو شیطان کی بھی سنتا ہے شیطان نے کہا تھا اللہ مجھے قیامت تک محلت دے دے اللہ نے اس کی بھی سن لی کیا تم شیطان سے بھی برے ہو یہ شیطان ہے یہ تمہیں اللہ کے بارے میں اکساتا ہے مایوس کرتا ہے اس کی رحمت سے یہ کبیرہ گناہ ہے اس کے قریب نہیں جانا چاہئے اللہ حضور جلال ہمیں محفوظ فرمائے